اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرت مادی کے بارے پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت مادی کے خاندان اور ان کے ظہور سے پہلے دنیا کے حالات کے بارے میں بات کی آج کی اس ویڈیو میں ہم خروج مادی کی نشانیاں سفیانی کون ہوگا نفس زکیہ کی شہادت جنگ عظیم میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر اور حضرت مادی کی قیادت میں لڑی جانے والی جنگوں کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کی بٹن کو دبا دیں تاں کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ناظرین حضرت مادی کے ظہور کے سال زکاد کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشم کش اور معایدہ شکنی ہوگی حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور منا میں جنگ ہوگی بہت زیادہ قتل عام اور خون خرابہ ہوگا ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پر اختلاف ہوگا خاندان بنی حاشم کا ایک شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے گا لوگ اسے گھر سے باہر نکال لائیں گے اور ہجرہ اسوت اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے نا چاہتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کریں گے شام سے ایک لشکر ان سے مقابلہ کے لئے روانہ ہوگا چنانچہ یہ لشکر جب بیدہ میں پہنچے گا تو دھنسا دیا جائے گا اس کے بعد ان کے پاس عراق کے علیاء اور شام کے عبدال حاضر ہوں گے پھر ایک شخص شام سے نکلے گا جس کی ننحال قبیلہ قلب میں ہوگی وہ اپنا لشکر ان کی خلاف مقابلے کے لئے روانہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس لشکر کو شکست دے گا جس کے نتیجے میں ان پر آفدائے گی یہی قلب کی جنگ ہے وہ شخص خسارہ میں رہے گا جو قلب کی غنیمت سے محروم رہا پھر وہ یعنی مادی خزانوں کو کھول دیں گے اور مالے تقسیم کریں گے اور اسلام دنیا میں مستقم ہو جائے گا ناظرین کفار حضرت مادی کے انتظار میں ہوں گے اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے حرم شریف کی خبریں رکھتے ہوں گے حضرت مادی کے خلاف نشکر بھیجنے والا شخص صفیانی ہوگا اور اس کے ننحال بنو قلب سے ہوں گے اور بنو قلب اس وقت عرب کے کسی ملک پر حکمران ہوں گے اور اسلام کے دشمن ہوں گے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اب صفیانی کا تعلق قریش سے ہوگا صفیانی کا خروج مغربی شام میں اندر نامی ایک جگہ جو کہ اسرائیل کے زلہ ادناصرہ کا ایک قصبہ ہے سے ہوگا یہ صفیانی حضرت مادی سے کچھ پہلے شام اردن فلسطین میں کسی جگہ پر ہوگا ابتدا میں وہ متقی پر ازگار اور انصاف کرنے والا حکمران کی طور پر سامنے آئے گا حتیٰ کہ شام کے اندر مسجدوں میں اس کا خطبہ بھی پڑا جائے گا پھر جب مضبوط ہو جائے گا تو اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا اور ظلم اور بادعمالیوں کا ارتکاب کرے گا وہ اپنے آپ کو عالم اسلام کے اندر فاتح اور عظیم رانواز ثابت کرنے کے لئے مغرب سے جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے گا ممکن ہے یہ بھی اس کا کوئی ڈراما ہو اس کے بعد وہ اپنے اصل روپ میں آئے گا اور مسلمانوں کے خلاف دو لشکر روانہ کرے گا ایک لشکر مدینہ منورہ کی جانب اور دوسرا مشرق کی جانب یہ لشکر مدینہ منورہ میں تین دن تک لوٹ مار کرے گا پھر یہ لشکر مکہ مکرمہ کی جانب جائے گا جہاں یہ بیدہ کے مقام پر آئے گا تو اللہ تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس لشکر کو دھنسانے کا حکم دیں گے چنانچہ یہ لشکر زمین میں دھنس جائے گا اور دوسرا لشکر بغداد کی طرف جائے گا اور یہ لشکر بھی لوٹ مار اور قتل عام کرے گا جو اس کی مخالفت کرے گا اس کو قتل کر دے گا حتیٰ کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو بھی قتل کر دے گا بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفیانی خراسان کے مجاہدین اور عرب مجاہدین کے خلاف بھی لشکر بھیجے گا ناظرین بیدہ شام میں بھی ہے اور ایک بیدہ اردن میں ہے لیکن یہاں بیدہ سے مراد مدینہ منورہ والا بیدہ ہے جو ذل حلیفہ کے قریب ہے جب پہلا لشکر بیدہ میں دھنس جائے گا تو اس کے بعد حضرت مادی مجاہدین کو لے کر شام کی طرف جائیں گے اسی جنگ کو جنگ قلب کہا گیا ہے اور اس لشکر کے سردار سفیانی کو اسرائیل میں بحر تبریہ کے قریب قتل کر دیا جائے گا ناظرین سفیانی کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ وہ نسلی طور پر خالد ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان اموی کی پشت سے تعلق رکھتا ہوگا اس کا سر بڑا ہوگا اور چہرے پر چیچک کے نشان ہوں گے اس کی آنکھ میں ایک سفید دبا بھی ہوگا امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے یہ بیان کیا کہ مادی اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک نفس زکیہ کو قتل نہیں کر دیا جاتا چنانچہ جب نفس زکیہ قتل کر دی جائیں گے تو زمین و آسمان والے ان قاتلوں پر غضبناک ہوں گے اس کے بعد لوگ حضرت مادی کے پاس آئیں گے اور انہیں نئی دویلی دلن کی طرح منائیں گے وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے زمین اپنی پیداوار کو اگا دے گی اور آسمان خوب برسے گا اور ان کے دور خلافت میں امت ایسی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی ہو ناظرین نفس زکیہ اللہ کے ہاں اتنے محبوب ہوں گے اور اہل ایمان کے ہاں اتنے مقبول ہوں گے کہ ان کی شہادت پر زمین و آسمان والے غضبناک ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کے اہل ایمان کو تسلی دیا ہے کہ کتنی یہ محبوب ہستی کیوں نہ شہید کر دی جائے اس کی وجہ سے اپنا مشن نہیں چھوڑنا بلکہ منزل کی طرف بڑھتے رہنا ہے کیونکہ بڑی چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے قربانیاں بھی بڑی ہی دینی پڑتی ہیں اور اس مشن کے لئے کائنات کا قیمتی ترین لہو بھی زمین پر گروایا گیا ہے ناظرین جس طرح شاہ مصر کے خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ تم پر سات سالہ قیط آئے گا تو اس قیط سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کے لئے بھی فرما دیا چنانچہ شاہ مصر نے اس پر عمل کر کے اپنی رہایہ کو تباہی سے بچا لیا اسی طرح امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودہ سو سال پہلے خبر دے رہے ہیں کہ دیکھو فلان فلان مسلم ممالک پر ایسے حالات آئیں گے لہٰذا پہلے ہی سے اس کے بارے میں منصوبہ بندی کر کے رکھنا لیکن مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتے بلکہ غفلت کی دنیا کے باسی تو اس کو تقدیر کا لکھا کہہ کر اپنی نائلی کا کھلا مظاہرہ کرتے ہیں حضرت ابو تردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ عظیم کے وقت مسلمانوں کا خیمہ یعنی فیلڈ ہیلڈ کوارٹر شام کے شہروں میں سب سے اچھے شہر دمشق کے قریب الغوتہ کے مقام پر ہوگا الغوتہ شام کے دارالحکومت دمشق سے مشرق میں تقریباً ساڑھے آٹھ کلومیٹر ہے یہاں کا موسم عموماً گرم اور خوش رہتا ہے حضرت مادی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت مادی کے وقت جنگ عظیم ہوگی یعنی حق اور باطل کا آخری مارکہ ہوگا جس میں دونوں فریقوں میں سے کوئی بھی اس وقت تک پیچھے نہیں اٹھے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہو جائے لہٰذا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشتمل ہوگی نیز یہ صرف حضرت مادی کے علاقے تک ہی محدود نہیں ہوگی بلکہ یہ جنگ بیق وقت کئی محاضوں پر چل رہی ہوگی جن میں ایک محاض تو وہ ہوگا جس پر خود حضرت مادی کمانڈ کر رہے ہوں گے دوسرا بڑا محاض فلسطین کا ہوگا تیسرا عراق کا ہوگا جس کو حدیث میں دریائے فرات والا محاض کہا گیا ہے ایک اور بڑا محاض ہندوستان کا ہوگا اس کے علاوہ بھی کئی چھوٹے محاض ہو سکتے ہیں البتہ ان تمام محاضوں کی مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوتہ کے مقام پر حضرت مادی کے ہاتھ میں ہوگی اور ہر محاض کے کمانڈر سے حضرت مادی کا رابطہ ہوگا ایک روایت کے مطابق اہل روم اور مسلمان آپس میں ایک معاہدے کے تحت صلح کریں گے اور مل کر اپنے دشمن سے لڑیں گے جس میں وہ فتحیاب ہوں گے واپس لوٹ کر ایک عیسائی سلیب برند کرے گا اور کہے گا کہ سلیب غالب آگئی جس پر مسلمانوں میں سے ایک شخص غضبناک ہو جائے گا اور وہ اس سلیب کو توڑ ڈالے گا جس پر اہل روم عید و معاہدوں کو بالائے تاک رکھ کر جنگ کے لئے متحد ہو جائیں گے اہل ایمان بھی اپنا اسلحہ لے کر اٹھیں گے اور جنگ کریں گے اور اللہ تعالی اس جماعت کو عزاز شہادت سے سرفراز فرمائیں گے جب حضرت مادی کی یورپی عیسائیوں سے جنگ ہوگی تو حضرت مادی کے ساتھ بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے ایک حدیث شریف کے مطابق بارہ ہزار کی تعداد کو کمی کی بنا پر شکست نہیں دی جا سکتی دوسری طرف متحدہ یورپی فوج میں نو لاکھ فوجی ہوں گے بارہ جنڈے ہوں گے اور ہر جنڈے کے نیچے اسی ہزار سرما ہوں گے یہ لوگ یورپ کے دروازہ کسٹنطنیہ سے گزر کر شام کی سرزمین پر آئے ہوئے ہوں گے گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا روم اور مسلمان مل کر جس دشمن سے لڑیں گے وہ کسٹنطنیہ کے عقب میں ہے اگر آپ دنیا کے نقشے گلوب میں عرب اور ایڈلی یعنی روم کو اپنے سامنے رکھیں تو ان دونوں کا عقب تقریباً امریکہ ہی بنتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہلِ روم اماغ یا دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے ان کی طرف ایک لشکر مدینہ سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستا ہوں گے تو رومی مسلمانوں سے کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں ہم انہی سے جنگ کریں گے مسلمان کہیں گے نہیں اللہ کی قسم ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہٹیں گے اس پر تم ان سے جنگ کرو گے اب ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا اور ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہدہ ہوں گے باقی ایک تہائی فتح حاصل کریں گے یہ آئندہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے جب رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو گی تو اس وقت ایک تہائی مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ کبھی قبول نہ کرے گا اور ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل شہدہ ہوں گے باقی ایک تہائی فتح حاصل کریں گے اس کے بعد یہ لوگ کسٹنطنیہ کو فتح کریں گے اور جب یہ لوگ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے تو شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں گس گیا ہے یہ سنتے ہی یہ لشکر روانہ ہو جائے گا یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفحے سیدھی کرنے میں ہی مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور فوراً بعد ہی عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے ناظرین حضرت مادی کے دور میں دوسرا بڑا مارکہ ہندوستان کی جنگ ہوگی جسے غزوہ ہند بھی کہا جاتا ہے حضرت سبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے آئے ہیں تو ان میں شامل ہو جانا کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ مادی ہوں گے اس حدیث میں جو یہ ذکر ہے کہ اس میں مادی ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جماعت حضرت مادی کی ہی ہوگی اور عرب پہنچ کر حضرت مادی کے ساتھ شامل ہو جائے گی اور اس کے محنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرت مادی خود بھی اس جماعت میں ہوں گے لیکن اس وقت تک لوگوں کو ان کی مادی ہونے کا علم نہ ہو اور بعد میں حرم شریف پہنچ کر ان کا ظہور ہو حضرت سبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا ہے ایک وہ جماعت جو ہندوستان سے جہاد کرے گی دوسری وہ جماعت جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگی ہندوستان کے خلاف جہاد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان مجاہدین کی فضیلت اس جماعت کے ساتھ بتائی گئی ہے جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال سے جہاد کرے گی حضرت مادی کی جنگ عیسائیوں سے ہوگی ہندووں اور ارتدادی فکر کے شکار نام نہات مسلم حکمرانوں کو حضرت مادی کی طرف سے ہندوستان کے لئے تشکیل کردہ جانباز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائیں گے جہود اور ان کے سربراہ دجال کے خاتمے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے حضرت مادی سات سال اور بعض روایات کے مطابق نو سال حکومت کریں گے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ میں ضرور بتائی گا اور دونستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیر رکھئے اللہ حافظ